اسلام علیکم دوستو آج ریال ریٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو آج سات دسمبر دوازار اکی سور منگل کا دن ہے آج عالمی مارکٹ میں ڈالر کے قیمت بڑھنی کی وجہ سے سعود ریال کے انٹر بینک ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تو ریٹ میں اضافہ کے بعد آج سعود ریال کا نیا ریٹ کیا ہوگا یعنی سعودی عرب کے محتلی بینک محتلی ممالی کے لیے آج ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا یہ ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات انجاز بینک سے کریں گے تو انجاز بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے ستر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اسی پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے پینتالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹرن یونین کا تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے اٹھاون پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چورتر پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا ستہ سٹھ پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے بہت سی پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینک کے بارے میں تو فوری بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے چھبیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھیانوے پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا اٹھتر پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے انتر پیسے کا اگر ہم بات کریں الراجی بینک کے بارے میں تو الراجی بینک پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے بیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستا ساٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اٹھتر پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے انسی بی کوک پی کا تو انسی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے پندرہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پین ساٹھ پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپائل کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیتر پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چیالیس روپے چار پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستر پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا ایک آسٹھ پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھا سٹھ پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے پہنتالیس روپے ایک آنوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اکتیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ جیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ جیتا ہے چیالیس روپے بیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستہ سٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ جیتا ہے تیس روپے اٹھتر پیسے کا دواب باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چیالیس روپے بیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے باسٹھ پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹکہ تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کے بارے میں تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے چھتیس پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے انیس روپے بہت سی پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے اٹھاون پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چورتر پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا ستہ سٹھ پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے بہت سی پیسے